اور سوپر پرائیم ٹائم میں آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کس طرح سے روس اور امریکہ یعنی ٹرمپ اور پوتن آمنے سامنے آگئے ہیں کہاں پر یہ آمنے سامنے آئے ہیں اور کس طرح کے پرمانوں ہتھیاروں کے ساتھ ان کے وارشپ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں ایک اور بڑی خبر امران خان کے نئے پلان کو لے کر ہے جو کشمیر پر انہوں نے بنایا اور بہت ہی گھاتک پلان ہے لیکن فیلحال ہم بات کریں گے ازربائیجان اور ارمینیا میں چل رہے ید کی اور اس ید کے پیچھے کی وجہ کی کس وجہ سے اس ید کو لڑا جا رہا ہے دو چھوٹے ملکوں میں چھڑی جنگ نے پوری دنیا کو دو خیموں میں کیوں باٹ دیا ہے آخر ایسا کیا ہے ارمینیا اور ازربائیجان میں؟ دراصل ان دونوں دیشوں کے ید کا سیدھا کنیکشن ہے تیل کے کھیل سے میڈلیس کے تیل میں اتنی آگ ہے کہ اس کی تپش سے امریکہ سے چین اور ازرائیل سے روس تک اچھوٹے نہیں ہیں لیکن تیل کے چکر میں ارمینیا اور ازربائیجان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ کیوں ناغونو کارباک کی زمین پر بے حساب بارود برسا رہے ہیں؟ آخر اس بیٹل گراؤنڈ کا سلگانے والا کون ہے؟ یہ آپ خود دیکھئے ارمینیا اور ازربائیجان کے بھی جنگ کب تک ہوگی؟ یا پھر کب تک دونوں ملک ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے بھی دھنسک ہتھیاروں کا استعمال کریں گے؟ دھرتی کے اس علاقے میں قتل عام کب رکے گا؟ فیلحال اس پر تو سسپنس بنا ہوا ہے لیکن جنگ جس اور کروٹ لے رہی ہے اس سے ایک بات تو شیشے کی طرح صاف ہے کہ بھلے ہی دونوں ملک یدھ ویران کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ آرمینیا اور ازربائیجان کے بیوادی تیلہ کے نہ گولنوں کرا باک کے دھدکنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ تیل اور گیس ہے تیل کے کھیل نے کھاڑی کو دشکوں تک سلگایا عراء، گران، سیریا، یمن، لیبنان یہ وہ ملک ہیں جن کی کسی دور میں توتی بولتی تھی لیکن آج کی تاریخ میں کھاڑی کے یہ ملک تباہی کے کگار پر ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے تیل اور گیس ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کھاڑی کی جنگ سنٹرل ایشیا اور یورپ کے بیچ موجود ایک ویوادت علاقے تک کیسے پہنچی کیوں ناغورنو کرا باک اس وقت سب سے بھیشن ید کے بیٹل گراؤنڈ میں تبدیل ہو چکا ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو ازربائیجان کی رازدھانی باکو لے کر چلتے ہیں یہ تصویر جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے کی ہے جب شام کے وقت کیسپین ساغر کے کنارے ازربائیجان کی رازدھانی باکو نیلی روشنی کے آگوش میں چلی جاتی ہے جگمگاتی لائٹیں چمچماتی سڑکیں دنیا کے کسی بھی آدھونک شہروں کو ٹک کر دینے کے لیے کافی ہے آدھونکتا کے اسی چکا چون سے لیس ہے باکو اور اس کے پیچھے ہے آئل پاور یہ تیل کے پیسے کا کھیل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی باکو ہے جسے آئل انڈسٹری کا جنگ کہا جاتا ہے کیوں سرائی سے سمجھیں کبھی دنیا کا نمبر ون تیل اتپادک دیش رہا ازربائیجان آج تیل اتپادن کے معاملے میں چوبیسویں نمبر پر ہے ازربائیجان اپنی شمتہ کا صرف چار دشملو چار فیزدی تیل اتپادن کرتا ہے اور اپنے تیل اتپادن کا اٹھتر فیزدی حصہ نریاد کرتا ہے ازربائیجان کی اردھ ویوستہ تیل کے اردگرد گھومتی ہے اور اس وجہ سے باکو کی یہ چمک نمک ہے وشو میں سمدرتل سے نیچے کی اکلوتی رازدھانی کی اتنی رونت کی بانگی دیکھیں میپ پر دیکھ رہا ہے کہ باکو سے چار آئیل پائپ لائن گزرتی ہیں ان پائپ لائنز کے ذریعے روس سے لے کر ٹرکی تک تیل کی سپلائی ہوتی ہے ایک پائپ لائن کالا ساگر تک جاتا ہے جس سے یورپ میں تیل کی اپورتی ہوتی ہے اس طرح تیل کے قارن ازربائیجان کا رشتہ روس سے بھی ہے اور ٹرکی سے بھی ہے ٹرکی کھلنم کھلا ازربائیجان کے پالے میں کھڑا ہے تو اس کی وجہ تیل بھی ہے دوسری طرف روس اب تک کھل کر آرمینیا کے پچھ میں رن بھومی میں نہیں اترا ہے تو اس کی وجہ بھی ازربائیجان کا آئیل پاور ہے آرمینیا ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے یعنی اس کے پاس کوئی سمدری کنارہ نہیں ہے اس کی اتری سیمہ جھورجیا پوروی سیمہ ازربائیجان اور پشمی سیمہ ٹرکی سے ملتی ہے آرمینیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ایران سے بھی لگتا ہے آرمینیا کے پاس تیل بھنڈار نہیں ہے باوجود اس کے جس چوالیس سو ورگ کلومیٹر علاقے میں ناغورنو کرا باگ پھیلا ہے جہاں خود کی سوائیت سرکار اور سنسد ہے اس پر قبضے کو لے کر ازربائیجان اور آرمینیا میں ید ہو رہا ہے کیونکہ ناغورنو کرا باگ سے روس، یورپ اور ایفریکہ کو تیل سپلائی کرنے والی تیل پائپ لائن گزرتی ہے بس اسی کے چلتے دونوں ملک ایک ویبادت علاقے کے لیے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتارو ہو گئے ہیں جس ناغورنو کرا باگ کے میدان میں بارودی بوچھار ہو رہی ہے وہ مسلم دیش ازربائیجان کا حصہ ہے اس کے اسٹھٹی ازربائیجان کی سیماؤں کے اندر ہے اور یہی ویباد کی جڑ بھی ہے کراکس پہاڑیوں اور جنگلوں سے گھرے اس علاقے کو ارترسک بھی کہتے ہیں لیکن ناغورنو کرا باگ کے زیادہ تر حصے پر آرمینیا کا دب دب آئے کیونکہ روس خود ناغورنو کرا باگ کو ازربائیجان کا حصہ مانتا ہے لیکن آرمینیا سے دوستانہ رشتے کے چلتے وہ کھل کر سامنے نہیں آرہا ممکن ہے یہ ویباد باتچیت سے روس سلجھا سکتا ہے کیونکہ اس جنگ میں پریسیجنٹ پتن کی بھونی کا بگ بردر جیسی ہے آخر کیوں یہ جان لیجئے کبھی آرمینیا اور ازربائیجان الگ الگ دیش تھے لیکن دوہزار سترہ کی روسی کرانتی کے بعد دونوں کا سوتانتر استشتو مٹ گیا انیس سو بائیس میں سوویت سنگ کے گٹھن کے بعد دونوں سنگ کے راج بن گئے لیکن انیس سو اسی کے دشک میں سوویت سنگ کا وکھنڈن تیہ ہو گیا اس کے بعد آرمینیا اور ازربائیجان الگ الگ دیش بنے اس کڑی میں یہ بھی تیہ ہوا کہ ناغورنو کرا باک ازربائیجان کا حصہ بنے گا اور سوائت شاسی پردیش بنے گا بس اسی بات پر ناغورنو کرا باک سلگ گیا آخر کیوں یہ سمجھنے کے لیے یہاں کی بناوٹ سمجھنی ہوگی دوہزار تیرہ کی جنگنہ کے مطابق کرا باک کی آبادی ایک دشملہ چار سات لاکھ ہے جس میں نبے فیزدی آبادی آرمینیائی مول کے لوگوں کی ہے جن کا جھکاؤ ازربائیجان کے بجائے آرمینیا کی طرف ہے دوسری طرف ناغورنو کرا باک کی صرف آٹھ فیزدی آبادی ہی ترک مول کی ہے جن کا جڑاؤ ازربائیجان سے ہے سوویت سنگ کے بکھنڈن کے بعد کرا باک کے لوگوں نے ازربائیجان کے فیصلے کو کبھی سویکار ہی نہیں کیا اس قارن انیس سو اسی کے دشک کے انس سے لے کر انیس سو چارانبے تک آرمینیا اور ازربائیجان میں یدھ ہوتا رہا اور ایک بار پھر دونوں ملک سلگ رہے لہٰذا اس دفعہ بھی روس دونوں دیشوں کے بیچ چھڑی جنگ میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے لیکن ازربائیجان کی طرف سے جیسے ہی ترکی میدان میں اترا سارا کھیل ہی پلٹ گیا ازربائیجان کو ترکی کا ساتھ ملنا اس لیے بھی جائز ہے کیونکہ ازربائیجان کی ستانبے فیزدی آبادی ترکی مول کی ہے اتنا ہی نہیں ناغورنو کرا باگ پر ترکی چاہتا ہے کہ ازربائیجان کا قبضہ رہے تاکہ تیل بھنڈار پر اسلامی ملکوں کا دب دباب بنا رہے بس ترکی کے انٹری نے پوتن کا ماتھا ٹھنکا دیا ہے اب اگر پوتن ایکشن موڈ میں آ گئے تو پھر دنیا کے نقشے سے ترکی اور ازربائیجان کا نامو نشان مٹنا تائے ویرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر